نمسکار دوستوں آج ہم بات کریں گے اشوگندہ کے بارے میں اشوگندہ آئر وید میں کیندری جڑی بوٹی میں سے ایک ہے جو کی بھارت کے لئے پارمپارک چکتسہ پدتی ہے ہزاروں وڑشوں سے آئر ویدک چکتسہ میں اس کا استعمال سبھی موسموں میں پرتکشہ پرنالی کو مضبوط کرنے کے لئے اور شریر پر نکاراتمک پربھاو کے تناف کو لکشت کرنے کے لئے کیا گیا ہے اشوگندہ کو شیط کالین چیری کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اشوگندہ ایک سنسکرٹ شبد ہے جو دو شبدوں سے آتا ہے اشوہ کا ارث ہے گھوڑا اور گھنڈہ کا ارث ہے گند اس جڑی بوٹیوں کی جڑوں میں گھوڑے کے پسینے کی سمان گند آتی ہے اور یہ شریر کو گھوڑے کی طرح طاقت دینے کے لئے محتوپون بناتا ہے اس کا ویگیانک نام ویتھانیا سومنی فیرہ ہے اور اسے انڈین جنسینگ بھی کہا جاتا ہے یہ جڑی بوٹی بھارت پاکستان اور شری لنکا کا مول نواسی ہے بھارت میں اسے مدیپردیش پنجاب گجرات اور راجستان جیسے سوکے شیطروں میں کھیتی کی جاتی ہے اشوگندہ دپریشن کے اپچار میں ساہک ہے اس جڑی بوٹی میں اپستت بائیو مولیکلز ایک ادھک حسمک درشتی کون کو بڑھاوا دیتا ہے اور تھکان اور دپریشن کو کم کرتا ہے یہ آلزائیمز روگ سے پیڑت لوگوں کے لیے بھی ایک پربھاوی جڑی بوٹی ہے یہ چمتکاری جڑی بوٹی بھی تناو سے پریڑت چنتہ کم کر دیتا ہے بھارت میں اشوگندہ کا اپیوگ مانسک چپلتا اور سمرتی سمسیا والے ورد روگیوں کی ساہتہ کے لیے کیا جاتا ہے اشوگندہ میں موجود آنٹی آکسیڈن آکسیڈیٹیو شتی سے شریر کی رکشہ کرتا ہے یہ ایک آنٹی ایجنگ کا بھی کام کرتا ہے اشوگندہ میں گٹھیا اور گٹھیا کے درد کے اپچار کے لیے بہت ہی اپیوگی ہے اس میں آنٹی انفلمیٹری پروپٹیز بھی پائی جاتی ہیں یہ مدھومے کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے کیونکہ یہ جڑی بوٹی بلڈ شگر لیول کو کم کرتی ہے اشوگندہ بھی ایک کامو تیجک ہے اور بانچپن کے اپچار میں یہاں کاموکتہ سے سمبندت سمسیاوں میں اپیوگ کیا جاتا ہے اس جڑی بوٹی نے سمگر سواستے اور سٹیمنہ میں صدار کیا ہے یہ پرشوں میں ویری اتپادن کو بڑھاتا ہے اشوگندہ ایمیونٹی کو بڑھاوا دیتا ہے یہ تھکان اور سامنی کمزوری سے لڑنے کے لیے ایک اپیوگی جڑی بوٹی ہے اشوگندہ شریر میں ٹیسٹو سٹیرون کو بڑھانے کے لیے جانا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ اس کا اپیوگ آتلیٹس کی پردشن کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے یہ جڑی بوٹی ماس پیشیوں کو مضبوط بنانے اور شریر اور مائنڈ کے بیلنس کو کوڈرنیٹ کو بڑھاوا دیتا ہے اشوگندہ کی اندرہ کے لیے بہت پرباوی ڈھنگ سے استعمال کیا جاتا ہے لیکن سیڈیٹیو نہیں ہے اشوگندہ کا پریوگ کنجکٹیوائیٹس اور پاچن سمبندی وکاروں کے اپچار میں بھی کیا جاتا ہے اشوگندہ میں اس کے بھڑکاؤ اور بھرودی ٹیومر گتیویدیاں بھی شامل ہے اشوگندہ ہڈی کا کینسر، مدھومے، قبض، نپن سکتا، گٹھیا، تانترے کا تانتر کی سمسیاؤں، سمرتی کا نقصان، آرثر رائٹس اور جوڑوں کے درد اور کئی انیہ سواستے سمبندی چنتاؤں کے علاج کے لیے سب سے پرباوی جڑی بوٹی ہے سو فرنز دیکھا آپ نے یہ اشوگندہ آپ کے شریر میں ہونے والے الگ الگ پرکار کے روگوں کو دور کرنے میں کیسے فائدے مند ہے ٹی وائی ایم کے ہیلت این ویلنس نے اشوگندہ کے ایکسٹرانک سے بنی ہوئی کیاپسولز لے کے آیا ہے اسے روزنا ایک سے دو کیاپسول پانی کے ساتھ لینے سے آپ کو اس جڑی بوٹی کے سارے فائدے کا لاب ملے گا یہ کیاپسول سے آپ کا دماغ اور من شانت اور سوست رہے گا یہ کیاپسول آپ کی منودشہ میں صدار لاکر چنتہ گٹھا کر اچھاستر اور پرجنن شمتہ میں بڑھوٹری کر کے یون سواستیہ بہتر بناتا ہے سو فرنز کنزیوم اشوگندہ کیاپسولز ایوری ڈی اور سٹے ریجیوینیٹڈ فٹ انہیلدی ہماری کمپنی میکن انڈیا کے تہت جو کی بھارت سرکار دوارہ شروع کی گئی ایک پہل ہے اس میں ہماری کمپنی FMCG سیکٹرز میں اور بھی پروڈکس بناتی ہے جو تین الگ الگ کٹیگریز میں ویبھاجت ہے ایوستم جس میں سبھی آئرویدی اوشدیاں سے بنی پروڈکس شامل کی جاتی ہے اور آسن جس میں سبھی کاسماتک اور پرسنل کیر کی پروڈکس شامل کی جاتی ہے اور جرمی وائپ جس میں کلیننگ سے سمبندت ساری پروڈکس شامل ہیں ہماری سبھی پروڈکس WHO GMP سیٹفائیڈ ہے امید ہے ہمارے دورت دی گئی جانکاری آپ کے لئے لابدائک ہے ایسی ہی میتوپون جانکاری پانے کے لئے ہماری چانل OSS Contriver کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں جس سے ہمارا ہر ویڈیو آپ کے تک پہنچتا رہے یہ جانکاری اپنے دوستوں پریوار اور سنہ جنیوں کے ساتھ واتس اپ فیس بک انسٹاگرام ای میل کے ذریعے شیئر کیجئے تاکہ ادھک سے ادھک لوگوں کو جانکاری ملتی رہے زیادہ جانکاری کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ www.tymkhealth.com کی ملاقات لیں اور یہی پرڈکس کے ساتھ آپ خود کا بزنس شروع کر سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لئے آپ OSS کی ویب سائٹ www.theosssgroup.org کی ملاقات لیں دنیا واد